موسیقی آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا کرکٹر کتنا مہنگا جانور خریدتا ہے اور سب سے مہنگا جانور کس نے خریدا نمبر ون پاکستان کے بوم بوم آفریدی سب سے مہنگا جانور خریدنے والے کھلاڑی ہیں جارحانہ ایننگز اور ریکارڈز کی بھرمار کرنے والے بوم بوم آفریدی دنیا کرکٹر کا وہ واحد نام ہیں جسے کسی بھی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار تیز ترین سنچری بنانے والے شاہد آفریدی نے اپنے منفرد انداز سے کرکٹ کو انتہائی دلچسپ اور دیکھنے کے قابل بنایا وہ ان کرکٹرز میں سے ہیں جو کسی بھی میچ کا پاسا پلٹ سکتے ہیں اور انہوں نے کئی ایک موقع پر ایسا کر کے بھی دکھایا پھر چاہے وہ محالی میں بھارت کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ہو یا پھر بنگلہ دیش کے خلاف تاریخی ونڈے جس میں انہوں نے بنگالی بالرز کی دھولائی کر کے سٹیڈیم میں موجود دماز شائیوں کو رونے پر مجبور کر دیا تھا آفریدی نے اپنے کرکٹ کریئر میں پاکستان کی ٹیم کو بے شمار فتوحات دلوائیں اور اس کے مقام اور وقار میں خوب اضافہ کیا ایک طویل عرصہ کرکٹ کی نظر کرنے کے بعد انہوں نے زندگی کی دوسری ایننگز کھیلنے کا فیصلہ کیا اور شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے نام سے فلاحی ادارہ بنا لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر گیا اس فاؤنڈیشن کے توسط سے شاہد آفریدی نے پاکستان کے محروم طبقے کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اپنی جانب سے سر توڑ کوششیں کی جس کے نتیجے میں افلاس اور محرومیوں کی آگ میں جھلستہ طبقہ نعمتوں کی چھاؤں میں آباد ہو گیا شاہد آفریدی ہمیشہ انسانیت کی خدمت کا درست دیتے ہیں اور سب کو بہتر انسان کے طور پر رہنے کی ترغیب دلاتے ہیں اپنے آس پاس موجود غریبوں کا بے حد خیال رکھتے ہیں اور ان کے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں شاہد آفریدی کو اللہ پاک نے بے پناہ شہرت اور دولت سے نوازہ ہے جس کا وہ بخوبی استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں ایدال ازہا کے موقع پر شاہد آفریدی اپنی حیثیت اور استطاعت کے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی مدنظر رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ غریبوں میں گوشت تقسیم کرنے کے لیے ہمیشہ صحت مند اور توانہ جانور خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے حضور بہترین قربانی دی جائے چونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ اچھے جانور لاتے ہیں لہٰذا جب بھی ان کا جانور آتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ ان کے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں ان کے لائے جانے والے جانوروں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں ہر بار کی طرح اس ایدال ازہا کے لیے بھی شاہد آفریدی نے انتہائی تگڑا اور صحت مند بیل خریدا ہے جس پر انہوں نے اپنے نام کا بیلٹ چڑھایا ہوا ہے کلیجی اور بھورے رنگ کے اس بیل کی قیمت مبینہ طور پر تیس سے پچاس لاکھے قریب بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے پچاس ہزار روپے مالیت کے بکرے بھی خریدے ہوئے ہیں نمبر ٹو فخر پاکستان بابرازم بلا شبہ موجودہ صدی کے ان بہترین بلے بازوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی منفرد پرفارمنس سے نت نئے ریکارڈز قائم کیے اور کرکٹ کے کھیل کو اور زیادہ دلچسپ اور کھیلنے کے قابل برایا اپنی منفرد بلے بازی سے دنیا بھر کے معروف کرکٹرز کی تعریفیں سمیٹنے والے بابرازم نے اپنے کیریئر میں طویل عرصے تک محنت کی جس کی بنیاد پر انہیں یہ مقام ملا کہ وہ آج کرکٹ ٹیم کی کپتانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور اپنے کھیل سے ناقدین کے مو بند کر رہے ہیں بابرازم کا تعلق بنیادی طور پر متوسط طبقے سے تھا تاہم مقبولیت کی سیڑی چڑھنے کی وجہ سے انہیں دولت بھی خوب ملی جس کی وجہ سے ان کا لائف سٹائل بدل گیا مہنگا گھر لگجری گاڑیاں ان کا مقدر بن گئی ادل ازہ کے موقع پر بابرازم قومی ٹیم کے ہمراہ سیریز کے لیے انگلینڈ میں موجود ہے تاہم انہوں نے انگلینڈ روانہ ہونے سے پہلے قربانی کا جانور خرید لیا تھا ان کا خریدہ ہوا بیل انتہائی صحت مند اور دراز قد ہے اور جسے دیکھنے کے لیے آس پڑوس کے بچے ان کے گھر کے پاس منڈلاتے رہتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ بابرازم نے یہ بیل بیس لاکھ روپے کی خطیر رقم سے خریدا نمبر تری لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل کا شکار ملک جس کا قابل فخر نام جو ہر وکٹ پر جنریٹر سٹارٹ کرنے کے لیے مقبول ہیں ان کا نام حسن علی ہے 2019 کی لازوال پرفارمنس سے مقبولیت کے جھنڈے گاڑنے والے حسن علی نے ابتدائی طور پر پی ایس ایل سے آغاز کیا جہاں انہوں نے اپنی متاثر کن بالنگ سے قومی سیلیکٹرز کو اپنی سیلیکشن کے لیے مجبور کیا اور پھر پاکستان ٹیم میں شامل ہو کر مخالف ٹیم کی وکٹیں اڑا کر اپنی سیلیکشن کو صحیح ثابت کیا اپنی ٹیم کو مشکل وقت میں وکٹیں دلوانے والے حسن علی نے بھی متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی تھی مگر آج وہ بھی کروڑ پتی ہیں اور شہانہ لائف سٹائل رکھتے ہیں وہ بھی پاکستان ٹیم کے ہمراہ انگلینڈ میں موجود ہیں مگر انہوں نے بھی جانے سے پہلے قربانی کا جانور خرید لیا تھا انہوں نے سفید رنگ کا انتہائی خوبصورت اور دیوحیکل بیل خریدا ہے حسن علی کا یہ بیل ان کے محلے میں مرکز نگاہ بنا ہوا ہے جیسے ہر آنے جانے والا نہ صرف رکھ کر دیکھتا ہے بلکہ اس کی قیمت بھی پوچھتا ہے حسن علی نے عید الازحہ پر بہترین قربانی کی غرض سے یہ بیل تقریباً آٹھ لاکھ روپے میں خریدا ہے اکمل برادران ایک وقت میں پاکستان کی بہترین بلے باز جوڑی تھی جو سکور بورڈز پر رنس جوڑنے کی شاندار قابلیت رکھتے تھے کامران اکمل اپنے کریئر میں اپنی پرفارمنس سے کسی حد تک مستحقم رہے مگر ان کے بھائی عمر اکمل بہترین ٹیلنٹ ہونے کے باوجود خود کو کیش کروانے میں ناکام رہے جس کی وجہ سے وہ ٹیم کا مستقل بنیادوں پر حصہ نہ بن سکے اور آج بھی کرکٹ کے میدان کی بجائے گھر میں ٹک ٹاک بناتے دکھائی دیتے ہیں اکمل برادران بھی ان کرکٹرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے کرکٹ سے خوب پیسہ بنایا اور اپنی زندگی کو نئے سیرے سے بدلا عید الازہ کے موقع پر اکمل برادران اپنی حیثیت کے مطابق بہترین قربانی کرتے ہیں اس دفعہ بھی عمر اور کامران اکمل نے مل کر سیاہ اور بھورے رنگ کا انتہائی شاندار بیل خریدا ہے جس کی قیمت پندرہ لاکھ کے قریب بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے چالیس ہزار روپے کے دو بکرے بھی خریدے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گوشت تقسیم کیا جا سکے چیمپینز ٹرافی جیتنے والی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد درخشان کریئر کے مالک ہیں ٹیم میں گیارویں کھلاڑی کے طور پر شامل ہونے والے سرفراز احمد نے جس طرح اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ٹیم میں مستقل بنیادوں پر جگہ بنائی اور کپتان کے عہدے تک پہنچے وہ بلا شبہ قابل تحسین ہے مشکل حالات میں سکور بورٹس پر رنز کا ڈھیر لگانے والے اور وکٹ کے پیچھے مشکل کیچز لینے والے سرفراز احمد مذہب سے بہت گہرا لگاؤ رکھتے ہیں اور عید الازہ کے لیے ہمیشہ بہترین قربانی کو ترجیح دیتے ہیں انہوں نے اس بار بھی عید کے لیے دو انتہائی جاندار بیل خرید رکھے ہیں جو دیکھنے میں ہاتھی کی جسامت کے برابر لگتے ہیں سرفراز احمد کے شاندار بیل پورے علاقے کی مطمئے نظر بنے ہوئے ہیں ان انتہائی خوبصورت اور شاندار بیلوں کی جوڑی ٹھارہ لاکھ روپے میں خریدی گئی ان کرکٹرز کے علاوہ دیگر کھلاڑیوں کے جانب سے بھی عید قربان کے لیے بھاری قیمتوں پر جانور خریدے جا چکے ہیں جنہیں اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کیا جائے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک عالم اسلام میں ہونے والی تمام تر قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین